اسلام علیکم جی امید کرتے ہیں آپ کریت سے ہوں گے آج ہم ہیں شیف کاشف کے ساتھ تو آج ہم بنا رہے ہیں جناب متنجن اس میں ہمیں سب سے پہلے سیلا چاول لینے ہیں اس کو پانی میں بھگو کے رکھنا ہے تقریبا آدھا گھنٹہ اس کے بعد پانی کو بوائل کر لینے ہیں جس میں اچھے طرح چاول ڈوب جائیں اتنا پانی لینے ہیں آپ نے جی تو اب ہم نے چاول لال دیا اُبلتے ہوئے پانی میں اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ضرورت ہیں وہ ہیں سوگی تیری ہے بادام ڈالیں گے اس میں مزے مزے کے اس کو تھوڑا سا پہلے گرم کریں گے اس کے علاوہ جو ہے یہ اس کو کیا بولتے ہیں جناب بہت ہی مزیدہ میٹھے سے فالسے جی فالسے کے علاوہ ہمارے پاس ہے لائچی سبز لائچی کے علاوہ ہم اس میں جو یوز کریں گے وہ ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل جو ہے وہ کوئی اچھی کوالٹی کا یوز کیا کریں جی اس کے ساتھ ساتھ مربع اشرفی یہ ڈیفرنٹ کلرز میں آتا ہے مارکیٹ سے آسانی سے مل جاتا ہے جی تو فیلال ہم گرین اور ریڈ کلر میں جو ہے یہ ہمارے پاس اویلے پل ہے اس کے علاوہ اس میں فوڈ کلر ایڈ ہوگا اس میں گرین ییلو ریڈ جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں لائچی کے علاوہ چینی شامل کریں گے اس میں چینی کے علاوہ جب ساتھ ساتھ ہم دیکھتے جائیں گے کہ ہمارے جو چاول ہیں وہ تقریباً بوائل ہو چکے ہیں تو اس میں دودھ ڈالیں گے دہی ڈالیں گے اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھتے رہنا ہے ساتھ ساتھ کے یہ زیادہ گھل نہ جائیں تقریباً پندرہ میٹر یہ چولے پہ آپ نے پکانا ہے اس پکانے کے بعد آپ اس کو سٹین کر لیں گے کسی چھانے نہیں میں پھر ایک برتن میں آپ آئلڈ ڈالیں گے آئل ڈالنے کے بعد اس میں دودھ شامل کریں گے دہیش آمل کریں گے دہیش آمل کرنے کے یہ سر چیزیں کٹھی ڈالنی ہیں آپ جو جو چیزیں شروع میں بتائی تھی آپ کو وہ تقریباً تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک ایسے کھلا برتن لے لینا ہے اس میں تمام میں ابھی یہ چینی ڈال رہے ہیں دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ الائچی ڈال دی ہے ہم نے پھر یہ گری ڈال دی ہے گری ڈالنے کے بعد جو ہے ہم اسے چاس تقریباً بنائیں گے تھوڑا سا پانی بھی اس میں ایڈ کرنا ہے تو سوگی ڈالنے کے بعد جو ہے اسے ہلایا ہے اس کی تکنس سے کرنی ہے تکنس جو ہے وہ تقریباً جب اس میں دانہ محسوس نہ ہو رہا ہو تو اس میں آپ نے وہ ابلے ہوئے جو رائس ہیں وہ ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے احتیاط رکھنی ہے آپ نے اپنے ہاتھوں کو بچانا ہے اپنی حفاظت سب سے پہلے ہے جب اچھی طرح اس کو مکس کر لیا تو اس کو اب ہم دم پہ لگا رہے ہیں دم تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ اس کو ہلکی آج پہ دم پہ رکھیں گے ہم تب تک ہم اپنا جو فوڈ کلر ہے اس کو ریڈی کر لے دیں چند کترے جو ہیں وہ پانی کے لیے جی تو ہم یہ فوڈ کلر ریڈی کر رہے ہیں یہ دیکھیں ریڈ ڈال ہے اس کے علاوہ گرین ریڈی کیا تھا اور ابھی جو ہے یہ یلو کلر ہم تھوڈے سے پانی میں ایڈ کر کے اس کو ہلا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب ہمارے پندرہ منٹ تقریباً ہو چکے ہیں تو ہم نے یہ چیک کیا ہے بہت ہی پیاری خوشکو آ رہی ہے یہ اس میں اب آپ فوڈ کلر ریڈ کریں گے جی اس طریقے سے یہ دیکھیں بڑے ہی احتیاط سے پیار سے یلو کلر ڈال ہے ہم نے اب ریڈ کلر ڈال رہے ہیں ہٹ کے بعد یہ گرین ہے تو اس طریقے سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کو کتنا کلر جو ہے وہ مناسب رہے گا اس میں کشمش ڈالی ہے آپ مربع ڈال ہے اشرفی مربع سے بھی کہتے ہیں ڈیفریڈ نے ہمارے پاس ڈال اور گرین کلر میں یہ دستیاب تھا مناسب مقتار میں اس کو ایڈ کر کے اب اس کو مکس کر رہے ہیں اس کو ایسے طریقے سے مکس کرنا ہے کہ اس کا جو ہے ہر چیز جو ہے نا کلر وغیرہ جو ہے دانوں کو اچھی طرح سے جڑ جائیں چاوز یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم جو ہے نا برطن کو گما کے اور سائٹوں سے جو ہے نا اس کو مکس کر رہے ہیں اس طرح سے یہ چابلوں کو بہت ہی بیارا سا مطلب دل فریب سا رنگ جسے دیکھیں بھوگ لگنے شروع ہو جاتی ہے وہ آگے ہے اب اس کو سرونگ کرنے کے لیے ہم ایک لیٹ میں جار رہے ہیں تو بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے نا یہ تیار ہوا ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ دیکھیں اس کے اوپر آپ اضافی ٹاپنگ کر سکتے ہیں یہ مطلب دیکھیں ہم فالسہ اس کو بھی بولتے ہیں غلاب رمن بھی ردا سکتے ہیں اس کے علاوہ کاجو بادام جو بھی چیز آپ کو بیسر ہو آسانی سے وہ آپ اس پر ٹاپنگ بے کر کے آپ اس کو سرونگ کر سکتے ہیں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہی خوبصورت لگ گئی ہے کھانے میں بھی اتنا ہی مزہدار ہے دعاوں میں یاد رکھے گیا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی